بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سفر کی دو تاریخ 18 اگز 2023 آج کی اہم خبروں کے آگاز سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے اور ہم سب کی مشکلات آسان کرے آمین ویڈیو کی تمام تفصیلات سے باقبر رہنے کے لیے نیوز کو آخر تک دیکھئے گا اپنے کنسٹرکٹیو کمنٹس کے ذریعے فیڈبیک کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں سعودی عرب سے عمرے کی سعادت حاصل کر کے کراچی پہنچنے والے جوڑے کو ان کے گھر کے سامنے لوٹ لیا گیا تفصیلات کے مطابق کے جوڑا عمرہ ادائیگی کے بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا گاڑی سے سمان نتار رہا تھا سمان میں سعودیہ سے لائے جانے والے تبرکات بھی شامل تھے جو وہ اپنے رشتداروں کے لیے لائے تھے گھر کے سامنے پہنچنے پر ایک سفید کرولا گاڑی رکھی جس میں پولیس کی وردی میں افراد تھے انہوں نے سمان کی تلاشی لی اور انہیں لوٹ کر فرار ہو گئے یہ لوگ بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب جدہ سے کراچی پہنچے تھے سمان میں دو ہزار دو سو سعودی ریال تھے دس امراتی درہم کچھ ڈالرز اور پانچ ہزار پاکستانی روپے بھی موجود تھے ملزمان نے رکم لی اور فرار ہو گئے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو گاڑی کا نمبر اور دیگر اہم تفصیلات دینے کے بعد ایف آئی آر درج کرا دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گروہ ان دنوں کراچی میں بہت سرگرم ہے یہ گروہ ائرپورٹ سے لوگوں کا تاکب شروع کرتا ہے اور گھر کے باہر پہنچنے پر لوٹ مار کرتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس گروہ کی بہت سی کاروائیوں کی شکایات موصول ہو چکی ہیں سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرائم ریشو بڑھتا جا رہا ہے ائرپورٹ سے آنے والے مسافروں کا تاکب کیا جاتا ہے اور پھر راستے میں یا گھروں کے سامنے جہاں بھی موقع ملتا ہے انہیں لوٹ لیا جاتا ہے کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے جس میں وہ مسلسل ناکام ہوتے نظر آ رہی ہیں ان دنوں کراچی کے سیکیورٹی اداروں کے لیے وائٹ کرولا گاڑی کے ذریعے واردات کرنے والا گروہ دردے سر بنا ہوا ہے جو ائرپورٹ سے نکلنے والوں پر گھات لگائے بیٹھا نظر آتا ہے یہ گروہ بیرون ممالک سے آنے والوں کو اشارہ فیصل سمیت دیگر علاقوں میں روک کر لوٹ مار کرتا ہے خواتین کا زیور اور موبائل فونز بھی چھینتا ہے سیکیورٹی ادارے اس گروہ کو گرفتار کرنے میں مسلسل ناکام نظر آ رہے ہیں سعودی وزارت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ناجیس پلیٹ فارم پر ایک نئے الیکٹرونک سرویس کا آگاز کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے مترجم کی سہولت حاصل کی جا سکے گی اس سرویس کے ذریعے وہ تمام لوگ مترجم یا ٹرانسلیٹر کی سہولت حاصل کر لیں گے جنہیں عربی زبان بولنی اور سمجھنی نہیں آتی اس نئے الیکٹرونک سرویس کے ذریعے ناجیس پلیٹ فارم پر کیس فائل کرتے وقت اپنی مادری زبان کے مترجم کی درخواست کر سکیں گے اس طرح عدالتی کاروائی کے دوران مقدمے کی سماعت کے دوران قاضی اور دیگر معاملات میں بات چیت کرنے میں گیر ملکیوں کو سہولت حاصل ہو سکے گی مدد مل سکے گی اس نئی سہولت کے ذریعے عدالتی کاروائی کیس کی سنوائی اور زمانت کی درخواست جمع کرانے میں گیر ملکیوں کو بیس زبانوں کے مترجم فراہم کیے جائیں گے جو مقدمات کی پیروی کے وقت گیر ملکی کارکن کی مدد کر سکیں گے سعادی عرب میں رہنے والے گیر ملکی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں عربی زبان سمجھنے میں بولنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جب کسی مقدمے میں بھس جاتے ہیں یا انہیں اپنے کمپنی کفیل کے خلاف کسی قسم کا کیس فائل کرنا پڑتا ہے تو انہیں سب سے زیادہ جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ لینگویج کی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنے کیس کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں عربی زبان میں عبور حاصل نہیں ہوتا اس نئی سہولت کے ذریعے جب وہ کسی بھی قسم کا کیس فائل کریں گے یا کسی زمانت کی درخواست کے لیے کام کریں گے تو ایسی صورت میں انہیں ان کی اپنی مادری زبان کے لحاظ سے مترجم فراہم کیا جائے گا اور مترجم کے ملنے کی وجہ سے وہ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے قاضی کے سامنے پیش کر سکیں گے سعودی پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ لیگل ڈاکیومنٹس یعنی سرکاری دستویزات میں جالسازی کرنا سعودی قوانین کے مطابق قانونی جرم ہے جس پہ سزائیں اور جرمانیں آئیب کیے جائیں گے تفصیلات کی مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ہدایہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جانبوچ کر جالسازی سے کسی شخص یا کسی ادارے کو مالی اخلاقی یا سماجی نقصان پہنچانے کو قانونی اور قابل سزا جرم سمجھا جائے گا جس پر پانچ لاکھ ریال جرمانہ اور پانچ سال قیٹ کی سزا سنائی جائے گی پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ جو شخص کسی ادارے یا کسی کارکن کی جاری کردہ دستویزات میں جالسازی کرے کسی جگہ پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے جالی دستویزات کا استعمال کرے تو یہ قانونی طور پر جرم سمجھا جائے گا اور اس جرم کے مطابق آپ کو سزائیں اور جرمانیں بھی آئیت کیے جائیں گے میکمہ ٹریفک نے شہریوں اور گیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان مناسب اور محفوظ فاصلہ نہ رکھنے والے ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 150 سے 300 ریال تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا کیونکہ گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ نہ رکھنے اور اچانک بریک لگا دینے کی صورت میں حادثات پرونما ہوتے ہیں اور بعض وقت یہ حادثات جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں ادارہ انصداد کرپشن جس سے نزاہہ اور انٹی کرپشن بھی کہا جاتا ہے اس ادارہ نے کرپشن کے الزام میں 107 افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ 260 افراد سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے ان گرفتار 107 افراد کے خلاف محرم کے مہینے میں کاروائی کا آگاز کیا گیا تھا ان افراد کا تعلق وزارت دفاع وزارت سہت وزارت داخلہ وزارت تعلیم اور وزارت ہاؤسنگ سے ہے ان افراد پر اپنی پوزیشن کا غلط استعمال منی لانڈرنگ رشوت اور جالسازی کے الزامات تھے جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ابتدائی تفتیش اور شواہیت کے بعد کیس کی نویت کے لحاظ سے کچھ افراد کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے البتہ کچھ افراد ابھی بھی گرفتار ہیں اور ان سے مزید انٹیروگیشن کی جا رہی ہے سعودی میکمائن پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ گیر ملکی کارکون جب خروجو اودہ یعنی ایکزٹ ری انٹری پر جاتے ہیں تو وہ ویزے کے ایکسپائر ہونے کی آخری تاریخ تک مملکت میں واپس آ سکتے ہیں جوازات کا مزید کہنا ہے کہ بیرون مملکت خروجو اودہ پر جانے والے گیر ملکی ویزے میں آن لائن توسیب ہی کرا سکتے ہیں اور اس کے لئے انہیں کمپنی اور کفیل کے مقیم یا اپشر پلٹفارم کے ذریعے فیس ادا کرنی ہوگی اکامہ کی آخری تاریخ سے پہلے خروجو اودہ پر ویزہ جاری کرایا جا سکتا ہے خروجو اودہ ویزہ کے اجرہ کے لئے ضروری ہے کہ گیر ملکی کا پاسپورٹ کم از کم نوے دن کے لئے محصر ہو اور خروجو اودہ ویزے کے اجرہ کے لئے امیدوار کے پاسپورٹ کا ساٹھ دن تک محصر ہونا ضروری ہے اگر خروجو اودہ ویزہ ہلڈر سوادی عرب سے باہر ہے تو ایسی صورت میں اس کے ویزے کو فائنل ایکزٹ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا دارالحکومت ریاد کے زیر تعمیر پرائیویٹ اسپتال میں کل دوپہر آگ لگنے کا واقعہ پیش آئے تھا سیول ڈیفنس کے اہلکاروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل رہی جس میں دیکھا گیا کہ تیز دھوپ اور گرمی میں سیول ڈیفنس کے اہلکار آگ بجانے میں مسروف نظر آ رہے تھے تفصیلات کے مطابق ریاد میں یاسمین محلے میں زیر تعمیر اسپتال میں اس جگہ آگ لگی جہاں کام ہو رہا تھا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام کے دوران سامان یا کبار کی وجہ سے کسی آتش کی ارمادے کی وجہ سے آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے کنٹرول سے باہر ہو گئی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ کچھ بھی ہو اس کے لئے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا البتہ تحقیقات کی جا رہی ہیں متاثرہ اسپتال ریاد شہر کے بڑے اسپتالوں میں ایک ہے تمام تفصیلات بہت جل سامنے آ جائیں گی کہ آگ لگنے کی اصل وجہ کیا تھی المرائی کمپنی کی لسی کے بارے میں محصول ہونے والی شکایات کے بعد مملکت کے چھوٹے بڑے تمام سٹور سے لبن کے ہر سائز کے کین اٹھا لیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ہائپر مارکٹ سوپر مارکٹ اور بکالوں کے کارپنان نے المرائی کمپنی کے ذمہ داران سے رجوع کر کے کہا تھا کہ سارفین لسی کے ذائقے میں تبدیلی کی وجہ سے مسلسل شکایات کر رہے ہیں شکایات ملنے کے بعد المرائی نے تمام سٹور سے لسی کے کینز اٹھا لیے ہیں تاکہ ذائقے میں تبدیلی اور لسی کے میار کی مکمل جانچ کی جا سکے